بابا صاحب امیٹر نے ستر سال پہلے اس بات کو کہی تھی کہ پولٹیکل ایکوالیٹی تو ملے گا مگر سوشل ایکوالیٹی نہیں ملے گا تو بابا صاحب امیٹر نے ہم تمام کو کیا کہا کہ دیکھو میں تم کو سنبیدان میں چار چیزیں دے کر جا رہا ہوں یہ تمہارے ہتیار ہے یہ تم اس کو استعمال کرو تاکہ تم اس ملک میں عزت کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکو گے کیا کہا ہم بابا صاحب امیٹر نے بابا صاحب امیٹر نے کہا کہ میں تم کو لیبرٹی دیتا ہوں آزادی دیتا ہوں میں تم کو ایکوالیٹی کی بات کرتا ہوں مساوات کی بات کرتا ہوں میں تم کو جسٹس کی بات کرتا ہوں انصاف کی بات کرتا ہوں میں تم کو فٹرنٹی کی بات کرتا ہوں برادری کی بات کرتا ہوں تو امیٹ کر نے ہم تمام کو کہا کہ اگر تم کو جب تک تم آزادی حاصل نہیں کروگے تم اپنی زندگی شان و شوقت کے ساتھ نہیں گزار سکوگے جب تک تم مسابات کو حاصل نہیں کروگے تم سے نائنصافی ہوتی رہے گی جب تک کہ تم انصاف کو حاصل نہیں کروگے تم اس وقت تک روتے رہوگے کہ من سے انصاف نہیں ہوا جب تک کہ تم برادری فریکرنٹی نہیں پیدا کروگے تمہارے خرید کوئی نہیں آئے گا اسی لیے نوجوانوں کیونکہ اس ملک کا کل کا مستقبل تمہارا ہوئے میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر آجزی کے ساتھ تم کو پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوانوں آزادی حاصل کرو نوجوانوں انصاف کو حاصل کرو نوجوانوں مسابات کو ایکوالٹی کو حاصل کرو نوجوانوں فریکرنٹی کو حاصل کرو یہ چاروں لفظ ہمارے کونسٹیوشن کے پریامبل میں لکھے گئے لیبرٹی، ایکوالٹی، فرٹرنٹی، جسٹس یہ اس وقت حاصل ہوگا یاد رکھو میری اس بات کو چاہے آپ مسلمان ہو تلیت ہو یا ہمارے بیکپورٹ کلاس کے ہمارے بھائی بائن ہو یاد رکھو اگر تم کو یہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو سیاسی حوت بننا پڑے گا میں بگر کے مسلمانوں سے کہنے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے دلد بھائیوں سے مقابلہ نہ کریں ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے ہم اپنے دلد بھائیوں سے تعاون کریں گے ہم کامپوٹیشن نہیں کریں گے ہم کوپریشن کریں گے ان سے میں پیدر کے مسلمانوں کو پیغان دینے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائی بہنوں سے کامپٹیشن نہیں کوپریشن کریں گے ان سے تعاون کریں گے اب ستر سال یہ عالی ذات کے لوگوں نے مسلمانوں کو دلیتوں کو بیک ورڈ کلاس کے لوگوں کا مقابلہ کر آیا لا آیا آج اسو دنوے سی تمہارے درمیان میں آ کر تم سے اپیل کر رہا ہے کہ اب یہ مقابلے کا وقت نہیں یہ تعاون کا وقت ہے یہ تعاون کا وقت ہے یہ کوپریشن کا وقت ہے اگر ہم یہ تینوں سماج مل جائیں گے تو یاد رکھو ستر سال سے باویس پرسنٹ لوگ جو پوری ملائی کھا گئے دودھ کا گھڑا پی گئے اور ہم کو اور آپ کو اور ہم کو اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہیں چپراسی کی نوکری کے لیے لڑو تمہیں کانسٹیبل کی نوکری کے لیے لڑو تمہیں کیچھر کی نوکری کے لیے لڑو آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جس دن اس ملک میں اس ملک کا مسلمان جلد مسلمان کو سمجھے گا اس ملک کا مسلمان جلد سماج کی تکلیف کو سمجھے گا اس ملک کا مسلمان جب ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائی اور بینوں کی تکلیف کو سمجھے گا جب بیدر کا مسلمان اپنی اولاد کو اس کی تکلیف کو اس کے مستقبل کو جس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے میں آپ سے پیل کر رہا ہوں کہ ویسے ہی تکلیف آپ کو اپنے دلید بھائیوں کے بچوں کے تعلق سے سوچنا پڑے گا ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا اس لیے کہ ہمارے کانسٹیوشن میں لیبرٹی ایکوالٹی فرٹرنیٹی اور جسٹس کی جواد کہی گئے وہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرکوں جب ہم تعاون کریں گے جب ہم لوگ کوپریشن کریں گے تب ہی جا کر ہم یہ تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں گے یاد رکھو نوجوانوں اگر ہم الہائیدگی کی دیواریں اٹھاتے رہیں گے دلیت سماج کے خلاف اگر ہم الہائیدگی کی دیواریں نفرتوں کی دیواروں کو بلند کرتے رہیں گے ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے خلاف تو کبھی بھی انصاف نہ مسلمان کا ہوگا نہ دلیت کا ہوگا نہ بیک ورڈ کلاس کا ہوگا آج حالات اور وقت پتہ غازہ یہ کہ تینوں سماج کو مل کر بابا سائی بھم بیٹر کا ہو جو خواب ہے کہ تم کو لیبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اور جسٹس کو حاصل کرتا ہے دلیت سماج کے ذمہ داروں کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں دلیت بھائیوں اور بہنوں کے لیے پارلیمنٹ کی سیٹوں کی ریزوریشن ہے سو سے زیاد سیٹ ریزوریشن ہے مگر بابا سائی بھم بیٹر نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا تھا کسی ایک پرس کے نمائنے نے بابا سائی بھم بیٹر سے پوچھا تھا کہ آپ کے سماج کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی سیٹوں میں ریزوریشن ہے تو بابا سائی بھم بیٹر نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سو سے زائد بھارت کی پارلیمنٹ میں دلیت لوگ جیت کر آ جاتے ہیں مگر ان کی زبانیں کبھی نہیں کھلتی ہیں بابا سائی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا میں ہمارے بیدر کے دلیت بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں بابا سائی بھم بیٹر نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا موں اسی وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے یہ انگڑکر نے کہا تھا کہ وہ دلیت ایم پی اپنا موں اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو اپنی انگڑائی لینا پڑتا ہے اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں ایکنومک گراؤنڈ کے اوپر ریزرویشن دے دیا گیا اور کوئی دلیت ایم پی ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کر بول سکے ارے یہ تو بابا سائی کے سنویدھان کے خلاف ہے ایکنومک گراؤنڈ پر ریزرویشن دے دیا گیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی ایک بات تاریخی جملہ کاشی رام نے کہا تھا کاشی رام نے کیا کہا تھا کہ ہم چمچوں کی ہم چمچوں کے عیج میں زندگی گزار رہے ہیں یہ وقت پورا چمچوں کا ہے تو یاد رکھو جب تک آپ چمچا گری کرتے رہیں گے تو غلامی تمہارا مقدر بن جائے گا جب تک آپ چمچا گری کریں گے انساف کبھی نہیں ملے گا جب تک آپ چمچا گری کریں گے مسابات آپ کو کبھی نہیں ملیں گے جب تک آپ چمچا گری کریں گے تو آپ کا ایکسپلائٹیشن ہوگا جس دن آپ اپنی سفوں سے چمچوں کو دور کریں گے اور شیر بنیں گے تو تمام دنیا تمہاراں پر کریں گے میں آپ پہ بتانے آیا ہوں کہ اب یہ چمچوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے مستقبل کا سودا ایک بروکروں کی طرح ایک ایجنٹ کی طرح ستر سال سے کرتی آئے ہیں آج میں بیدر کے نوجوانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بیدر کے مسلمان بیدر کے دلیز بھائی بیدر کے بیک وٹ لاز کے لوگ بھارت کے سمیدھان آپ کو یادت دیتا ہے آخر کب تک آپ صرف اوٹ ڈالنے کی مشین بنیں گے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آج آپ اوٹ ڈالتے رہے آج اوٹ حاصل کرنے کا آپ کو وقت آیا ہے اگر آپ بابا سائب امبید کرکا صحاب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف اوٹ ڈالنے والے مت بنو بلکہ اوٹ کو حاصل کرنے والے ہمارے بابا سائب کے سمیدھان میں لفظ سنگلرزم بھی آیا ہوں آپ کو معلوم بابا سائب امبید کرکا جب پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن بابا سائب امبید کر میرے کال سے بمبئی سوڑے تھے الیکشن ہار گئے کیوں ہارے معلوم آپ کو کیا کوئی جانتا اس مجمع میں کہ بابا سائب امبید کرلیمنٹ کیوں ہارے کیوں ہارے نہیں دونوں دلیت تھے بابا سائب امبید کر کے خلاف ایک چھوٹا کانگریس کا لیڈر تھا امبید کر کو شکست کیوں ہوئی امبید کر کو شکست اس لئے ہوئی کیونکہ امبید کر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے کلائیتہ اوٹرلیس بننی چاہئے تو اعلیٰ ذات کے لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ امبید کر مسلمانوں کی بات کر رہا ہے امبید کر نے کشویز کے بارے میں کہا تھا تو فرقہ پرست لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ امبید کر خطرناک ہے اس کو ہرانا ضروری ہے انہی دو چیزوں پر امبید کر کو ہرا دیا گیا تھا بابا سائب تو فرقہ پرستی اسد الدین ویسی کی وجہ سے نہیں ہے لوگ آ کر بول گئے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر بیجے بی کو فائدہ ہوتا ہے میں آج کاریخ میں جا کر اپنی بات کو چیلنج کے ساتھ رکھ رہا ہوں بتاؤ کیا میں نے جو بیان کیا وہ سچ نہیں ہے کہ امبید کر کو ہار اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کانگریس نے کہا یہ امبید بابا سائب تو مسلمانوں کی اوٹرلز کی بات کر رہا ہے یہ کشمیر کی بات کر رہا ہے اس کو ہرا دو ماحول ایسا بنایا گیا کہ بابا سائب امبید کے الیکشن ہار گیا تو فرقہ پرستی نائنٹین فپٹی دوسی ہے یاد رکھو یہ جو لوگ آ کر آج میرا جلسہ ہو گیا میں تو کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا ابھی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہاں پر بلدیا کا الیکشن ہوگا تو اس وقت اینڈ پری ٹائم پولیٹیکل سپیز دوں گا اب کیوں کہ ہم کو سمیدھان کے اوپر کانسٹیوشن کے اوپر بولنا ہے اسی پر بولنا چاہوں گا تو آج میں آپ سے یہ بھی بتانے آیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ ہمارا یہ کانسٹیوشن تو ہمارے سامنے ہے مگر یہ کانسٹیوشن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کیا بھارت کیا سمیدھان ہندووں کا سمیدھان ہے کیا بھارت کا سمیدھان مسلمانوں کا سمیدھان ہے کیا بھارت کا سمیدھان سکھوں کا عیسائیوں کا بہت مذہب کا سمیدھان ہے نہیں ہے یہ سمیدھان پورے بھارت کے شہریوں کا انڈینز کا ہے یہ بھارت کے تمام رہنے والوں کا امیٹ کرنے کیا کہا تھا یہ ملک کسی ایک مذہب کو نہیں مانے گا یہ ملک پورے مذہب کو مانے گا جو نہیں مانتے خدا کو یہ ملک ان کو بھی عزت دے گا یہ ہمارے سمیدھان کی خصوصیت ہے تو اسی لئے میرے عزیز دوستو اور مذہب کو ہمارے ملک کے وزیر آزم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہولی کتاب ہمارے ملک کے وزیر آزم کہتے ہیں کہ کانسٹیوشن is a ہولی پک نہیں کانسٹیوشن ہولی پک نہیں ہے یہ کانسٹیوشن ہے ملک کو چلانے کے ملک کو کیسے چلائے جائے گا یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور کوئی بھی مذہب کے نام پر کسی سے نائنصافی نہیں کرے گا یہ ملک کا سمیدھان کہتا ہے مگر ہمارے ملک کے وزیر آزم یہ چاہتے ہیں کہ سمیدھان میں کچھ بھی ڈال کر یہ قیدنا کہ دیکھو یہ کانسٹیوشن ہے اس کو مان لیا جائے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج 26 جنوری ہے آج کے اس دن کو اگر ہم کو خراجی عقیدت پیس کرنا ہے تو میں سب سے پہلے بابا صاحب امیٹر کو خراجی عقیدت پیس کرنا ہے اس لیے کہ میں زادی طور پر بابا صاحب امیٹر کو بہت چاہتا ہوں میں نے تھوڑا بہت پڑا زیادہ نہیں پڑھا مگر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو امیٹر کو مانتا ہے چاہتا ہے جو امیٹر کو سمجھتا ہے اور جو گوچے کو اور سابر کر کو مانتا ہے ان دونوں میں زمین آسمان چاہتا ہے بابا صاحب امیٹر نے ستر سال پہلے اس بات کو کہی تھی کہ پولٹیکل ایکوالیٹی تو ملے گا مگر سوشل ایکوالیٹی نہیں ملے گا تو بابا صاحب امیٹر نے ہم تمام کو کیا کہا کہ دیکھو میں تم کو سنبیدان میں چار چیزیں دے کر جا رہا ہوں یہ تمہارے ہتیار ہے یہ تم اس کو استعمال کرو تاکہ تم اس ملک میں عزت کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو گزار سکوگے کیا کہاں ہم بابا صاحب امیٹر نے بابا صاحب امیٹر نے کہا کہ میں تم کو لیبرٹی دیتا ہوں آزادی دیتا ہوں میں تم کو ایکوالیٹی کی بات کرتا ہوں مسا�گان کی بات کرتا ہوں میں تم کو جسٹس کی بات کرتا ہوں انصاف کی بات کرتا ہوں میں تم کو فنڈرنٹی کی بات کرتا ہوں برادری کی بات کرتا ہوں تو امیٹ کر نے ہم تمام کو کہا کہ اگر تم کو جب تک تم آزادی حاصل نہیں کروگے تم اپنی زندگی شان و شوقت کے ساتھ نہیں گزار سکوگے جب تک تم مسابات کو حاصل نہیں کروگے تم سے نائنصافی ہوتی رہے گی جب تک کہ تم انصاف کو حاصل نہیں کروگے تم اس وقت تک روتے رہوگے کہ من سے انصاف نہیں ہوا جب تک کہ تم برادری فرکرنٹی نہیں پیدا کروگے تمہارے خریب کوئی نہیں آئے گا اسی لئے نوجوانوں کیونکہ اس ملک کا کل کا مستقبل تمہارا ہوئے میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ تم کو پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوانوں آزادی حاصل کرو نوجوانوں انصاف کو حاصل کرو نوجوانوں مسابات کو ایکوالٹی کو حاصل کرو نوجوانوں فرکرنٹی کو حاصل کرو یہ چاروں لبز ہمارے کونسٹیوشن کے پریامبل میں لکھے گئے لیورٹی، ایکوالٹی، فرکرنٹی، جسٹس یہ اس وقت حاصل ہوگا یاد رکھو میری اس بات کو چاہے آپ مسلمان ہو تلیت ہو یا ہمارے بیک پٹ کلاس کے ہمارے بھائی بھائن ہو یاد رکھو اگر تم کو یہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو سیاسی حوت بننا پڑے گا میں بیدر کے مسلمانوں سے کہنے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے دلیت بھائیوں سے مقابلہ نہ کریں ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے ہم اپنے دلیت بھائیوں سے تعاون کریں گے ہم کامپٹیشن نہیں کریں گے ہم کو اپریشن کریں گے ان سے میں بیدر کے مسلمانوں کو پیقان دینے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بیک پٹ کلاس کے بھائی بہنوں سے کامپٹیشن نہیں کو اپریشن کریں گے ان سے تعاون کریں گے اب ستر سال یہ آل ازاد کے لوگوں نے مسلمانوں کو دلیتوں کو بیک پٹ کلاس کے لوگوں کا مقابلہ کر آیا لائے آج اسو دنوں سے تمہارے درمیان میں آ کر تم سے اپیل کر رہا ہے کہ اب یہ مقابلہ کا وقت نہیں یہ تعاون کا وقت ہے یہ تعاون کا وقت ہے یہ کو اپریشن کا وقت ہے اگر ہم یہ تینوں سماج مل جائیں گے تو یاد رکھو ستر سال سے باویس پرسنٹ لوگ جو پوری ملائی کھا گئے دودھ کا گھڑا پی گئے اور ہم کو اور آپ کو یہ کہی دیا کہ تمہیں چپراسی کی نوکری کے لیے لڑو تمہیں کانسٹیبل کی نوکری کے لیے لڑو تمہیں کھیچھر کی نوکری کے لیے لڑو آج میں آج سپیل کر رہا ہوں کہ جس دن اس ملک میں اس ملک کا مسلمان جلیت مسلمان کو سمجھے گا اس ملک کا مسلمان جلیت سماج کی تکلیف کو سمجھے گا جب ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کی تکلیف کو سمجھے گا جب بیدر کا مسلمان اپنی اولاد کو اس کی تکلیف کو اس کے مستقبل کو جس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے میں آپ سپیل کر رہا ہوں کہ ویسے ہی تکلیف آپ کو اپنے دلیت بھائیوں کے بچوں کے تعلق سے سوچنا پڑے گا ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا اس لیے کہ ہمارے کانسٹیوشن میں لیبرٹی، ایکوالٹی، فرٹرنیٹی اور جسٹس کی جواد کہی گئے وہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرکوں جب ہم تعاون کریں گے جب ہم لوگ کوپریشن کریں گے تب ہی جا کر ہم یہ تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں گے یاد رکھو نوجوانوں یاد رکھو نوجوانوں اگر ہم الہائیدگی کی دیواریں اٹھاتے رہیں گے دلیت سماج کے خلاف اگر ہم الہائیدگی کی دیواریں نفرتوں کی دیواروں کو بلند کرتے رہیں گے ہمارے بیک پٹ فلاس کے بھائی اور بینوں کے خلاف تو کبھی بھی انصاف نہ مسلمان کا ہوگا نہ دلیت کا ہوگا نہ بیک پٹ فلاس کا ہوگا آج حالات اور وقت پتہ غازہ یہ کہ تینوں سماج کو مل کر بابا سائی بھم بیٹ کر کہو جو خواب ہے کہ تم کو لیبرٹی، ایکوالٹی، فرٹرنیٹی اور جسٹس کو حاصل کرتا ہے دلیت سماج کے زمداروں کی موجودکی میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں دلیت بھائیوں اور بینوں کے لیے پارلیمنٹ کی سیٹوں کی ریزوریشن ہے سو سے زیاد سیٹ ریزوریشن ہے مگر بابا سائی بھم بیٹ کر نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا تھا کسی ایک پرس کے نمائنے بابا سائی بھم بیٹ کر سے پوچھا تھا کہ آپ کے سماج کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی سیٹوں میں ریزوریشن ہے تو بابا سائی بھم بیٹ کر نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سو سے زائد بھارت کی پارلیمنٹ میں دلیت لوگ جیت کر آ جاتے ہیں مگر ان کی زبانیں کبھی نہیں کھلتیں بابا سائی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا میں ہمارے بیدر کے دلیت بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں بابا سائی بھم بیٹ کر نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹ کر اپنا موں اسی وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے یہ بیٹ کر نے کہا تھا کہ وہ دلیت انگری اپنا موں اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو اپنی انگڑائی لینا پڑتا ہے اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں ایکنومک گراؤنڈ کے اوپر ریزرویشن دے دیا گیا اور کوئی دلیت انگری ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کر بول سکے ارے یہ تو بابا سائی کے سنویدھان کے خلاف ہے ایکنومک گراؤنڈ پر ریزرویشن دے دیا گیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی ایک بات تاریخی جملہ کانشی رام نے کہا تھا کانشی رام نے کیا کہا تھا کہ ہم چمچوں کی ہم چمچوں کے ایج میں زندگی گزار رہے ہیں یہ وقت پورا چمچوں کا ہے تو یاد رکھو جب تک آپ چمچا گری کرتے رہیں گے تو غلامی تمہارا مقدر بن جائے گا جب تک آپ چمچا گری کریں گے انساس کبھی نہیں ملے گا جب تک آپ چمچا گری کریں گے مسابات آپ کو کبھی نہیں ملیں گے جب تک آپ چمچا گری کریں گے تو آپ کا ایکسپلائٹیشن ہوگا جس دن آپ اپنی صفوں سے چمچوں کو دور کریں گے اور شیر بنیں گے تو تمام دنیا تمہارے حاصل کرے گی میں آپ پہ بتانے آیا ہوں کہ اب یہ چمچوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے مستقبل کا سودا ایک بروکروں کی طرح ایک ایجنٹ کی طرح ستر سال سے کرتی آئے ہیں آج میں بیدر کے نوجوانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بیدر کے مسلمان بیدر کے دلید بھائی بیدر کے بیک وٹ کلاس کے لوگ بھارت کے سمیدھان آپ کو جازت دیتا ہے آخر کب تک آپ صرف اوٹ ڈالنے کی مشین بنیں گے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آج آپ اوٹ ڈالتے رہے آج اوٹ حاصل کرنے کا آپ کو وقت آیا ہے اگر آپ بابا سائب امبید کرکا اس خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف اوٹ ڈالنے والے مت بنو بلکہ اوٹ کو حاصل کرنے والے ہمارے بابا سائب تک سمیدھان میں لفظ سنگلرزم بھی آیا آپ کو معلوم بابا سائب امبید کرکا جب پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن بابا سائب امبید کر برقال سے بمبئی سولے تھے الیکشن ہار گئے کیوں ہارے معلوم ہو آپ کو کیا کوئی جانتا اس مجمع میں کہ بابا سائب امبید کر الیکشن تو ہارے کیوں ہارے نہیں دونوں دلیت تھے بابا سائب امبید کر کے خلاف ایک کھوٹا کانگریس کا لیڈر تھا امبید کر کو شکست کیوں ہوئی امبید کر کو شکست اس لئے ہوئی کیونکہ امبید کر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے کلائیتہ اوٹرلیس بننی چاہیے تو آلازاد کے لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ امبید کر مسلمانوں کی بات کر رہا ہے امبید کر نے کشویز کے بارے میں کہا تھا تو فرقہ پرست لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ امبید کر خطرناک ہے اس کو ہرانا ضروری ہے انہی دو چیزوں پر امبید کر کو ہرا دیا گیا تھا بابا سائب تو فرقہ پرستی اسد الدین ویسی کی وجہ سے نہیں ہے لوگ آ کر بولتے ہیں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر بی جے بی کو فائدہ ہوتا ہے میں آج تاریخ میں جا کر اپنی بات کو چیلنج کے ساتھ رکھ رہا ہوں بتاؤ کیا میں نے جو بیان کیا وہ سچ نہیں ہے کہ امبید کر کو ہار اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کانگریس نے کہا یہ امبی بابا سائب تو مسلمانوں کی اوٹرلز کی بات کر رہا ہے یہ کشمیر کی بات کر رہا ہے اس کو ہرا دو ماحول ایسا بنایا گیا کہ بابا سائب امبید کر الیکشن ہار گیا تو فرقہ پرستی نائنٹین فپٹی ٹوز ہے یاد رکھو یہ جو لوگ آ کر آج میرا جلسہ ہو گیا میں تو کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا ابھی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہاں پر بندیہ کا الیکشن ہوگا تو اس وقت اینڈ پری ٹائم پولیٹیکل سپیل دوں گا اب کیونکہ ہم کو سمیدھان کے اوپر کانسٹیوشن کے اوپر بولنا ہے اسی پر بولنا چاہونا تو آج میں آپ سے یہ بھی بتانے آیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ ہمارا یہ کانسٹیوشن تو ہمارے سامنے ہے مگر یہ کانسٹیوشن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کیا بھارت کیا سمیدھان ہندووں کا سمیدھان ہے کیا بھارت کا سمیدھان مسلمانوں کا سمیدھان ہے کیا بھارت کا سمیدھان سکھوں کا عیسائیوں کا بہت مذہب کا سمیدھان ہے نہیں ہے یہ سمیدھان پورے بھارت کے شہریوں کا انڈینز کا ہے یہ بھارت کے تمام رہنے والوں کا امبیٹ کرنے کیا کہا تھا یہ ملک کسی ایک مذہب کو نہیں مانے گا یہ ملک پورے مذہب کو مانے گا جو نہیں مانتے خدا کو یہ ملک ان کو بھی عزت دے گا یہ ہمارے سنبیدان کی خصوصیت ہے تو اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بذہر کو ہمارے ملک کے وزیراعظم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہولی کتاب ہمارے ملک کے وزیراعظم کہتے ہیں کہ constitution is a holy book نہیں constitution holy book نہیں ہے یہ constitution ہے ملک کو چلانے کے ملک کو کیسے چلائے جائے گا یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور کوئی بھی مذہب کے نام پر کسی سے نائنصافی نہیں کرے گا یہ ملک کا سنبیدان کہتا ہے مگر ہمارے ملک کے وزیراعظم یہ چاہتے ہیں کہ سنبیدان میں کچھ بھی ڈال کر یہ کہتنا کہ دیکھو یہ constitution ہے اس کو مان لیا جائے میرے عزیز دوستو اور بذہر کو آج 26 جنوری ہے آج کے اس دن کو اگر ہم کو خراجی عقیدت پیس کرنا ہے تو میں سب سے پہلے بابا صاحب امبیدکر کو خراجی عقیدت پیس کرنا ہوں اس لیے کہ میں ذاتی طور پر بابا صاحب امبیدکر کو بہت چاہتا ہوں میں نے تھوڑا بہت پڑا زیادہ نہیں پڑھا میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو عقیدتر کو مانتا ہے چاہتا ہے جو عقیدکر کو سمجھتا ہے اور جو گھوٹسے کو اور سابر کر کو مانتا ہے ان دونوں میں زمین آسمان کا